سی او سید ساکب علی شاہ مقدم زادہ شہریار سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں آئے سنتے ہیں جی اسلام علیکم دیکھو نیز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہسٹ مقدم زادہ شہریار اور میں اس وقت موجود ہوں آل سید اسٹیٹ مارکیٹنگ پیر گل حسن ٹون میں اور میرے ساتھ موجود ہیں آل سید اسٹیٹ مارکیٹنگ کے سی او سید ساکب علی شاہ صاحب ان سے کچھ ملکی مسائل کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم ساکب شاہ صاحب پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا کیمٹی ٹائم دیا نہیں بھائی کیمٹی ٹائم نہیں ہے یہ بہت بڑا میسج پبلک تک جائے گا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم ہمارے آفس میں آئے یہاں پہ سوسائلٹی کا ریویو آپ لوگ کریں گے سوسائلٹی کے بارے میں آپ کو ایورنیس ہم لوگ دیں گے تو آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب میرا پہلا کویسٹن ہے کہ جس طرح ہمارا ریل سٹیٹ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں بھائی اس وقت ملک کے اندر اگر دیکھا جائے اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری جو تھی وہ ریل سٹیٹ کی تھی لیکن اس کو اس وقت حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے تباہی کی طرف لائے جا رہا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دو آزار اکیس کے بعد اس کاروبار کو جو تباہی کی طرف حکومت لے کے جا رہی ہے ٹیکسس کے اندر بے پناہ اضافہ کیا گیا ابھی حالی میں تین دن پہلے میں خبر چلنا تھا کہ سن رہا تھا کہ بھائی ایف پی آر نے جو تین پرسنٹ چھ پرسنٹ اور پچیس پرسنٹ فائلر اور نون فائلر کی کٹیگری ختم کر کے جو ٹیکس لگایا ہے اس کے باوجود ابھی انہوں نے ایک نیا کام جو ریل اسٹیٹ کو بلکل ختم کر دے گا کہ بھائی جو پروپٹی آپ کی ہے کسی بھی ایریے کی چائلڈ ڈیفنس کی ہے سکیم ٹارٹی تھری ہے پینتالیس ہے کوئی بھی ہے تو اس کے اندر ایف بی آر کی جو ایکچیل ویلیو ہے اس کی اوپر اس کو لے جائے جائے آپ دیکھیں جیسے اس سے پہلے ایف بی آر کی آپ سادیل ڈاؤن یا کسی بھی ایکس وائز ایڈ سوسائلٹی کو لے لیں تو وہاں ایکچیل ویلیو اس وقت ایک تیس ایک چالیس تک ایک سو بیس گز کی ہے تو ایف بی آر کی جو ویلیو تھی وہ تھی دس دس لاکھ روپے تو اس پہ آپ ٹیکس لگائیں پینتیس ہزار روپے بن رہا تھا تو اس طرح تو دکھ رہے ہیں چار سے پانچ لاکھ روپے ون سائلٹ ہوگا تو کون لے گا پروپٹی میرے خیال میں اس وقت اس انڈسٹری کو جو اس وقت ایک ہی انڈسٹری پورے ملک میں چل لی تھی اس کو تباہ کرنے کی یہ برپور کوشش کی جا رہی ہے تو میرا دوسرا کوئیشن ہے کہ آورال پاکستان کے حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں اور جس طرح ہماری جو انڈسٹری اس ملک کی بلکل ختم ہو چکی ہے نہ ہونے کا برابر ہے زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اور یہ بحال کس طرح ہو سکتی ہے سر دیکھیں اس وقت آپ کے ملک کے اندر شرح سود کو آپ دیکھیں آپ کا شرح سود 24% تھا جب آپ کی بینکیں آپ کو 24% شرح سود دیں گے تو مجھے بتائیں کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاکستان میں کون نکلے گا آپ کا انیورسٹریٹ ہو گیا وہ تو بینک کے اندر سود رکھیں گے کاروبار تو آپ نے جب شرح سود اوپر کیا تو سمجھیں آپ کے ملک کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے ابھی 17.5 پہ میرے خیال میں فیل وقت کرنٹ جو ہے وہ 17% کچھ اس کا سود انہوں نے رکھا ہوئے تو جب تک یہ شرح سود 25 سے 10% پہ نہیں آئے گا تو کوئی بھی کاروبار نہیں چلے گا اس ملک میں جتنے لوگ ہیں پیسے والا ہے یا کاروبار یا وہ اس ملک سے بھاگے گا تو شاہ صاحب جس طرح حکومت پاکستان کی طرف سے اس بجلی کے اوپر جو ظالمانہ اور اضافی ٹیکس لگائے گے ایک مزدور ہے اگر اس کی 30 یا 35 زار پہ سیلری ہے اس کو 20 زار پہ اگر بل آ جاتے وہ گھر کا کیچن چلائے یا وہ بل ادا کرے اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں اب ایک اہم بندہ ہے اس کی آپ نے جیسے بولا سیلری پچیس تیس پینتیس چالیس ہزار ہے تو اس اس طرح کے ای کے اوپر جس طرح ٹیکس لگائے گے مختلف قسم کے ٹیکس غریب لاؤں کے اوپر لگائے گے باقی سب سے پہلا میسے ہی تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے لوگوں کے اوپر جو فری بجلی انہوں نے ان کو دی ہوئی ہے آپ ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا جتنے بڑے افیسر ہیں ان کو پیٹرول سے لے کر بجلی سے لے کر ایکس بائی زیڈ تمام سائشیں ان کے لیے فری کی ہوئی ہیں کام بندے کو پر آپ جو ہے ٹیکس بھی لگا رہے ہو یہ تو ظلم ہے سمجھ لیں کہ اس سے بڑا ظلم تو پاکستان میں میرے کیال میں اب کبھی ہوگا نہیں جو ابھی حکومت کر رہی ہے تو لاست میں شاہ صاحب گورنمنٹ اور پاکستان کو ریل سٹیٹ کے حوالے سے آپ کوئی مقصر پیغام دینا سائیں دیکھیں پیغام یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندے کا پیسہ اس وقت کیوں کہ دیکھو آپ نے لوگوں کو یہاں تو فیکٹرییاں لگا کے دی نہیں ہیں یہ انڈیسٹری ایک ایسی ہے کہ یہ ساتھ میں آپ کی ساتھ سے ستر اور انڈیسٹریوں کو چلا رہی ہے بھائی آپ سوپ ایک گھر بنانے کے لیے دس ایٹم بیس ایٹم چاہیے ہوتے ہیں اور پچاس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایک کرو بار ملک کے اندر چل رہے ہیں تو بھائی اس کو چلنے دو اس کو تباہ نہ کرو کیوں اپنے ملک کو آپ خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ شاہ صاحب کہ آپ نے اپنا کیم دیتا ہے جی بالکل میرے ساتھ موجود تھے سی او سیگر سٹیٹ مارکیٹنگ پیرگل حسن ٹون کے سیگر ساکب علی شاہ صاحب وہ اپنے خیال کا ازار کر رہے تھے